السلام علیکم ورس میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوش شاریخ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاریخ خان بلوگ یہ بلوگ نہیں ہے یہ ایک ریکویسٹنگ ویڈیو ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آج میں بلوگنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا آپ لوگ جانتے ہوں گے میں بلوگنگ کرتا ہوں صحیح تھا بلوگنگ بنانے کے لیے جا رہا تھا تو میرے سامنے جو ہے نا ایک ویڈیو آئی اب ویڈیو کیا تھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بناتا ہوں کہ میں نے ایک نیوز چینل دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ پڑا چلا کہ ایک سٹریٹ ٹرائم کے اندر ایک بندہ انتقال ہو گیا اس کو مار دیا گیا میں نے تھوڑا سوچا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا جب دیکھا میں نے اس کا بیک گراؤنڈ اس کے اندر یہ تھا کہ دو دن پہلے وہ لڑکا رات کو شوٹنگ کر کے آ رہا تھا ملک کیمرہ میں انتا شاید وہ بھی تو ملک کسی شوٹنگ کر کے آ رہا تھا تو اس کے پاس سیکٹر ایٹ میں نوٹ کنچی کے اندر جوہے دکیت آتے ہیں اس سے کیمرہ میں چھیندے ہیں اس سے تھوڑا سی مزہ مت کی ہوگی تو کیا ہوا اس کو دو دن گولیاں ماری تو وہ دو دن ہسپیٹل کے اندر رہا اس کے بعد خدا فیس بائی بائی ٹھاٹا ملکہ وہ اس کا انتقال ہو گیا آج اب اس کے گھر والوں کو توفہ کیا ملا نہیں ہوگا آپ کو پتہ چلی گیا اس کی دیڈ باڈی یعنی اس کی لاش یہ دیکھیں ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا سیکٹر ایٹ کے اندر ہی کیا ہوا تھا ہم بھی رات کو شوٹنگ لیے نکل رہے تھے ہمارا بھی کیمرہ ہمارے پاس بھی دو بندے آئے کیمرہ میں تھا ہمارا موبائل تھا پیسے تھے وہ چینجنہ کے لے گئے بلکہ ہم اتنے بے بس تھے اس وقت اتنے بے بس تھے کہ ہم کچھ کر نہیں سکے بے بس ہی کا اظہار کیا تو وہ خاموشی کے ساتھ چلے گئے تو اس بند نے تھوڑا سا اپنے طاقت کا مظاہرہ کیا جب طاقت کا مظاہرہ کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا تو ہم تو بلکل ہی بے بس تھے ہم کچھ نہیں کر سکے دے اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگے کہ گلشن ہے ایک بار کے نہیں یا گلستان ہے جہور کے اندر ہوتل کی فوٹیش حمل ہو کے سامنے آ رہی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ دکیت آتا ہے ریپیٹر لے کے ریپیٹر یا کلاشن جو ایک بڑی سی چیز ہے وہ مہن روڈ پہ لے کے نکل رہے ہیں تو ساہر سی بات ہے وہ کسی نے کسی کو دیکھ رہی ہوگی راستے موبائل ہوں گی رینجس والے ہوں گے تو کسی نے کسی تو ان کے اوپر نظر پڑی ہوگی نا تو اگر نہیں پڑی تو وہ ایک الگ بات ہے ملکل ہی بے خوف ہو کے راستے سے گزر رہے ہیں تو ان کو کوئی خوف نہیں ہے ہم لوگ کراچی والے ہو کے ہمارے دن میں خوف ہوتا ہے مہنگا موبائل لے کے نہ نکلیں پیسے لے کے نہ نکلیں خدا نہ خاصا چھنچنہ نہ جائیں ملکل وہ ایک کلاشن ایک ریپیٹر لے کے نکل رہے ہیں تو ان کے دن میں کوئی خوف نہیں ہے پھر وہ ایک ہوتل کے اپر آتے ہیں وہاں پہ بغیٹر ہوتا ہے تو وہ سب سے ڈکیتی کر کے جو بھی موبائل ہوتے ہیں وہ سب چیزیں لے کے چلے آتے ہیں اب وہاں ایک فوٹیج کے اندر مجھے ایک چیز دیکھنے کو ملی وہاں پہ چار فائن دو سر جو بیٹھے ویٹر ٹیبل کے اوپر تو اس کے اندر ایک لڑکا مجھے دیکھا جو اس کو دیکھ کے مجھے احساس ہو رہا تھا یہ کراچی اسے فیل ہو رہا تھا کہ صرف صرف یہ کراچی ہے وہ اتنا بے بس تھا مطلب بلکل ہی بے بس تھا کہ وہ اپنی چیزیں والے ڈیا مبائل جو جب چوڑ ڈکیت کو دے رہا تھا تو ان کی طرف دیکھ بھی نہیں تھا اس سے کانٹیک بھی نہیں کرتا تو انہوں نے ایسی سر جھکایا بھی جنہوں نے دے دیا تھا بلکل وہ بے بس مجھے اس وقت دیکھ رہا تھا اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو گا یاد ہو گا کہ ایک لڑکا تھا وہ بچاری یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا تھا تو وہاں پہ بھی اس کے بعد بھی ڈکیت آئے اور کیا کہا رہا اس سے موگائل وال چھینہ اس کے بعد بیگ میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا تو جب بیگ اس سے چھینے لگے تو اس نے تھوڑی سی مضامت کر لی بلکل وہ اس کے پاس لیپ ٹاپ تھا اس بیگ کیا تھا تو اس نے سوچا ہوگا یہ میرا مستقبل ہے اس کے اندر میں نوٹس ہے اس کے اندر میرا اسائیمنٹ ہے اسے تھوڑا سا کچھ کیا ہوگا تھا اس کے ساتھ بھی یہ ہوا ایک ٹام پہ گولی ماری ایک سینے پہ گولی ماری تو اس کا دوست بتاتا ہے جب وہ ایبلسٹ پہ جا رہا تھا تو اس کی گوت میں سر رکھ کے اس نے دھم توڑ دیا تھا مطلب آپ یہ سوچیں کہ بلکل ہی بے بس ہوئے ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے مطلب دن دھاڑے ابھی جو میں نے واقعہ جو بتا رہا ہے یہ دونوں رات کہتے ہیں مگر یالا جو واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ دن دھاڑے مطلب چار پانچ چھ بجے کا ٹائم تھا مطلب دن کے روشنی کے اندر جو ہے نا وہ لوگ اس کو مارکے چلے آتے ہیں صحیح وہ بندہ پکڑا گیا وہ ایک الگ بات ہے سرینچ لوگوں کو مسئلی بات نہیں مطلب کہنے کا محصد میرا یہ ہے آپ لوگوں کو پت ہوگا آج سے کچھ سالوں پہلے جو ہے نا سات سال کے ایک لڑکی دی جس کا نام زینب تھا اس کے ساتھ کچھ سمتھنگ کچھ ہوا تھا صحیح ہے سب کو بتائے کیا ہوا تھا تو جب ہم لوگوں نے کیا کرا سوشل میڈیا پر ہمارے میڈیا نے اس چیز کو زیادہ زیادہ ہائلائٹ کیا وائرل کیا تو تین دن کے اندر اس بچی کے جو قاتل تھے نا وہ سامنے آ گئے تھے تو صرف 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 میری بھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہر ایک بندہ اس کو پرسہ ہی لے کے نا یہ س سوچے گے یا یہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا جب ہوا تو جب کی جب دیکھیں گے ایسا نہیں تو اس کو پرسہ ہی لے کے نا اس اس کو جو ہے نا ہائلائٹ کریں اس کو سوشل میڈیا پہ آپ پھیلائیں آپ بولیں بار بار اس کو پوسٹ کریں اپلوڈنگ کریں کچھ بھی کریں اس اس کو ہائلائٹ کریں یہ سوشل میڈیا ہو گیا میڈیا ہو گیا اور پھر ہمارے ادارے جو ہیں اس چیز کے پر ضرور کنفرم ایکشن لیں گے جب ان کو دیکھے گا نا کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو ر رہے تو انشاء اللہFl perilہ ایسا ایکشن لیں گے جو دو ہزار بائیس کی اندر جو غلطیں ہم لوگوں سے ہوئی ہیں جو غلطیں ہم لوگوں سے ہوئی ہیں وہ دو ہزار تیئیس میں نہ ہو ۔ جو دو ہزار بائیس کے اندر کرانچی بلکل ہی لا وارث رہا ہےdo candidatres کے اندر اس کا کوئی وارث ہو جو اس کا سمالنے والا ہو اس کو کیونکہ ہم لوگ بلکل بے پاس ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہمارے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہیں اگر اختیارات شاید ہمایے ہاتھ میں ہو تو مقرد ہمارے اندر اس طرح کی ایبلیٹی نہیں ہے شاید کہ ہم ان کا سامنے کریں جس کے اندر یہ ایبلیٹی ہے جس کے اندر یہ اختیارات ہیں پلیس 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 یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں ان سے تو ان کے خلاف جو انہا پلیس ایکشن لیں پلیس ایکشن لیں جب یہ ایکشن لیں گے تو یہ جب ہی انسان کے بچے بنیں گے میرے ساتھ سے ادر وائس یہ لوگ نہیں بننے والے ہوتا کیا ہے اگر ان کو پلیس پکڑ بھی لیتی ہے تو ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتے تو عدالت سے لوگ چڑ جاتے ہیں ملہب ایک سپوز کرتے ہے کہ اگر میں پچاند بھی لیتا ہوں جو بندے جس میں اسے تیوڑے کیٹی کر کے کیا تھا تو میں یہ چھوڑوں گا یا جانے سے بھائی میں اس کے خلاف گوائی دیں جاؤں تو میں دس دشمن نہ بن جائیں میں تو خلاف دوائی نہیں دے لے جا سکتا نا اب میں سوچوں ہمارے ادارے کچھ ایسا قانون بنائے نا جیسے یہ پکڑے جائیں تو ان کو کون سزا ملے صحیح ان کی ویڈیو سامنے آتی ہے نا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے ملاب کچھ نہ کچھ تو ثبوت ہو جائے گا اس کے دیکھتے ہیں منتے نظر رکھتے ہوئے نا جس کے ساتھ حواست ہوگا اس کو مت بلائیں خدا کے حواستے آپ نے تو بھی کون کو ایکشن لے گے اس کو خدافز بائی بائی ٹاڈا کرے ہیں منتب ان کو سمجھ ان دو سزا دے میں تو یہ کہنا چاہوں گا ادر وائس یہ میری ریکویسٹ ہے ہر عوام سے ہر کسی سے سوشل میڈیا والے سے میڈیا والے سے اور ہمارے داروں سے پلیس دو سمتنگ فور کرانچی صحیح یہ کچھ کرانچی کے لیے کچھ کریں دو ہزار بائیس گزر گیا دو ہزار تیس میں ہم یہ چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے پلیس ہم نہیں دیکھنا چاہتے میں چاہتا ہوں کہ کرانچی کے لیے پاکستان کے لیے دو ہزار تیس جو ہے بہت اچھا ثابت ہو بہت زیادہ اچھا ثابت ہو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ نئی چیزوں کے ساتھ اللہ حافظ خدافز بائی بائی ٹاڈا